ایسی نے کہا کہ آپ کے قبیلے والے تو جہان بھی نہیں باگتے ہیں وہ تو جد نیچے باگتے ہیں فرمایا جب سے ایک کو دیکھا ہے پھر کسی کو نہیں دیکھا اب ہم کسی کے نہیں ہیں اللہ کے ہیں اللہ کے رسول فوج میں بھی اسی کی تربیت ہوتی ہے جو اپنے آپ کو فوج کے حوالے کر دیتے ہیں وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں نہ ڈاکٹر ہوں نہ کچھ ہوں نہ پروفیسر ہوں نہ تادبیدہ ہوں نہ میری قوم ہے جس طرح مشقت میں ڈالتے ہیں اسی طرح ڈلتے رہتے ہیں ایک وقت آتا ہے وہ کمانڈر بن جاتے ہیں ایک وقت آتا ہے وہ جنر بن جاتے ہیں ایسے کلیس والے ہیں جب تک آپ ان کے حوالے نہ کرو تربیت نہیں ہوگی ایسے جب تک ہم اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے نہیں کریں گی اس وقت تک تربیت نہیں ہوگی تو میری دوستوں بزرگو بھائیو ہم سب اس کا فیصلہ کریں گے کون کون تیار ہے جو کہ میں اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کرتا ہوں ابھی بتا لگ جائے گا جب تشکیل ہوتا ہے ہم تو ارادہ بھی نہیں کرتے دور کرنا اپنے آپ کو حوالے کرنا تو دور کی بات ہے ہم ارادہ بھی نہیں کرتے کھڑے بھی نہیں ہوتے تو میرے دوستوں بزرگو بھائیو سب سے پہلے یہ بتلاو کہ اجتماع سے چلے تین چلے کی جماعتیں کون کون دے گا وہ کھڑے ہو اپنے جگہ پہ کھڑے ہو جو ہر مسجد والے کھڑے ہو کھڑے رہنے کھڑے رہنے ہم نہیں نام لکھیں گے تشکیل فرشتے کرنے ہیں کون فرشتوں کی تشکیل میں آنا چاہتا ہے کھڑے ہو جاؤ کھڑے رہنے ابھی تھوڑے کھڑے دیکھا ابھی ہم کہہ رہے تھے ہا منہ جی اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کریں ہم تو چلنے کا راتہ بھی نہیں کر رہے اور شیطان کہہ رہا ہے اٹھ کے چلو مجمہ توڑ رہا ہے گویا وہ مجمہ نہیں توڑ رہا اس وقت مدینے والے کی جو جذبات بنے ہیں ان جذبات کو توڑ رہا ہے جو اس وقت تشکیل کے وقت اٹھ کے جا رہا ہے اسے نہیں پتا وہ اپنا اور پورے مجمہ کا کتنا نقصان کر رہا ہے کھڑے ہو جو بے کھڑے ہو جاؤ فیصلے کرو دل جائے نہ جائے کھڑے ہو جاؤ میں بھی جاؤں گا سات جماعت بنام ہاں جی کھڑے ہو جاؤ تھوڑے ہیں تھوڑے ہیں فیصل آباد کی شان کے مطابق نہیں ہے بارہ سال کے بعد اجتماع ملا ہے توڑے ہو جاؤں گا پیوگا